موسیقی نمسکار سواگت آپ سبی کا ہمارے خاص کارکرم ودھائک کا رپورٹ کارڈ میں آپ کی ساتھ میں رویندر سنگھ اور اس خاص کارکرم کے ذریعے ہم پردیش کی ایک ایک ودھان سوا سیٹ کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بات کرتے ہیں جائپور گرامین میں آنے والی کوٹ پتلی ودھان سوا سیٹ کی کھیتری ریاست کال کے دوران کوٹ نازم یہاں بیٹھتے تھے اور قانون سمبندی کارے سمپادت کرتے تھے دور بدلنے کے ساتھ ہی علاقے میں کام کاج اور سیاست بھی بدلی لیکن کتنی بدلی ہے علاقے کی تصویر آج کی تاریخ میں اور ودھائک کے دعوے پر یہاں کی جنتہ کیا کہتی ہے اگلی آدھے گھنٹے کریں گے کوٹ پتلی میں وکاس کی پرطال پہلے دیکھئے یہ ریپورٹ نمسکار میں ہوں ایرالال سین ودھائک کا ریپورٹ کارڈ میں آج بات کریں گے ہم کوٹ پتلی ودان سوا سیٹ کی کوٹ پتلی جائپور گڑگاوہ ہائیوے پر سب سے بڑا شہر ہے کوٹ پتلی کھیتری ریاست کال کے دوران یہاں کوٹ نظام ہوا کرتی تھی جہاں کانون سے سمبندت سبھی کاریے ہوا کرتے تھی پاس میں ایک پوتلی گاؤں ہیں کوٹ اور پوتلی کو ملا کر اسے کوٹ پتلی نام کرن کیا گیا جبکہ پہلے اسے امرواتی شہر کے نام سے جانا جاتا تھا کوٹ پتلی بھی چاہیے چار سال چوب مک کی بھکاس ہوا جتنا آتے ہیں جانتہ اتنی خوش ہے اس بھکاسوں سے کہ جانتہ یہ سوچ رہی ہے کہ آنے والا اگلا ویدھائک بھی ہمارا راج اندرزنگ یادو بنے کوٹ پتلی کا بھکاس تو دھول کوٹ پتلی میں چلنا مشکل ہو گیا ہے برشتا چار میں اتنے بڑے لپت ہے موسیقی 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 مرمت نہیں کر پایا بنانے کی تو بات بہت دور ہے مرمت نہیں کر پایا آپ گاؤں میں جب نکلو گے تو آپ کو پتا چلے ایک بھی روڑ کی مرمت نہیں کر پایا بنانا تو بہت دور ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے ساڑک چار سال میں ہر بجٹ کے اندر گوشنا اس نے بہت لمبی لمبی کی لیکن دراتل پہ کہیں کوئی کام نہیں ہو پائے بھئی موجودہ ویدھائک راجویندر سنگھ یادو کا دعویٰ ہے کہ جتنا وکاس انہوں نے کوٹ پتلی کشیتر میں کیا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا ویدھائک کوش کا شرط پرتیشت خرچ کرنے والے ویدھائکوں کی سوچی میں راجویندر سنگھ یادو کا بھی نام ہے سب سے بڑی جو مانگ تھی وہ تھی جلے کی مانی مکمنتری جی نے بجٹ گوشنا میں جلہ کی گوشنا کر دی کوٹ پتلی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہاں جو ہے آئیے صدیقاری کو نیوپ کر دیا گیا ہے اس کام کے لیے آگے جو جلے کی کاروائی کے لیے ہم لوگ ویبین ویباغوں کے دفتروں کے لیے جگہ چنیت کر رہے ہیں جب تک ہمارا مینی سیکرٹ بن کے تیار ہوگا تب تک وہ دفتروں کے لیے الگ الگ جہے ویوستہ پوری کوزمینگ کر کے ہم نے تیار کر لی ہے ساتھ ساتھ گرامین چھتر کو ہم نے گرامین سیوہ شروع کی ہے جس کے اندر ہماری ساری پنچائتیں اب بس سرویس سے پبلک ٹرانسپورٹ سے جھڑ جائیں زلہ بنانے کی مانگ کو لے کر ویدھائک راجیندر سنگھ یادوں نے پت سے استیفہ دے کر پاتھی چھوڑنے کی بات کہہ کر خوبصورکیاں بٹوری تھی لیکن اس بار ویدھان سبح چناؤں میں انہی کی جاتی کے کئی نیتا دعویداری ٹھوک رہے ہیں آنے والے دیروں میں تصویر صاف ہوگی کہ کوٹ پتلی کی سیاست کی سور کروٹ لیتی ہے ویدھائک کا ریپورٹ کارڈ کو لے کر آج ہم پہنچے ہیں کوٹ پتلی اور یہاں میرے ساتھ کوٹ پتلی کی جنتا ہے جن سے ہم بات کریں گے کہ ویدھائک نے کتنے یہاں ویقاس کارے کروائے ساڑھے چار سال کا سمیں بھیت چکا ہے بہت سے ویقاس کے دعوید کیے جاتے ہیں لیکن جنتا بتائے گی کہ ویقاس کے دعوید کتنے پورے ہوئے ساڑھے چار سال کا سمیں بھیت چکا ہے ویدھائک دوارہ دعوید کیے جاتے ہیں بہت ویقاس ہوئے کتنا ویقاس ہوئے بہت تیجی چی وکاس ہو رہا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہو رہا ہے جو مولدوت جو سمشیاں ہی تھی کھوٹ کھوٹلی وہ دور ہو نہیں ہو رہی ہیں لیکن جو ارنلگ نے جو سمشیاں آ رہی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوگا مارکیٹ کو توڑ دیا گیا ہے جب یہ ایریا تھا جیسے کھوٹلی کٹ سے بانسور کٹا تھا تو اس کو سردائی سکول سے سنی دیو مندر تک توڑ کے رکھ دیا اس کو آگے کیا ہو رہا ہے آگے کچھ نہیں ہو رہا جو فر چوک چلے گئے آجا چوک میں بھی صرف بیدانے کی دوکان تک فیجلی آئے انہوں نے اتنا تکڑا وکاس سل رہا ہے جو آپ یہ پول دیکھ رہے ہیں پول بھی جیسے ایک ایک لاکھ روپے کے لگے ہوئے ہیں پول یہ جیسے اس کی بھی ابھی ہم جانچ کروارے میں جے پارسادون اگر پلی سلسل سے وہ بھی جانچ کروارہا ہوں مجھ سے تو وکاس کے نام کے اوپر صرف پوٹ کٹلی کے لیے دھوکا ہے آپ بتائیں کہ سرد چار سال کا سبب بھی چھوکا ہے کتنا وکاس ہ ہوا ہے ار چھتر میں بکاس ہوا ہے گرامین میں بھی بکاس ہوا ہے اس کے ایجوکیشن میں بھی بکاس ہوا ہے اور سہری کرن میں بھی بکاس ہوا ہے بیڈی ایم میں بھی بکاس ہوا ہے ہر طرح کی کوٹ پولی کو جلہ بڑنانے کی مانگتی وہ پوری کر دی گئی ہے ملنگر پریشتر بنا دی گئی ہے اور کوٹ پولی بھی چھوکا ہے چھوکا ہے بکاس ہوا جتنا آتے کبھی نہیں ہوا جو چنائی بادیں ہیں لگ بگ سب ہی پورے ہو گئے اور جو کچھ باقی ہیں وہ چلتے ہیں اس میں کاروائی چلتی ہے آپ گرامین چھتر سے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گدائک نے پورے کارے کروائیں وکاس کارے کروائیں میرے ایساو سے تو ان کے بعدوں سے بھی زیادہ کام کر دیا پہلے باد تو یہ کاؤں میں جو زمینیں تھی کسٹوڈیل اس کا محضب ہوئی ہے گاؤں میں ڈانیوں سے دے کر شہروں تک لمبی چوڑی سٹکے بنوائی ہیں شہر کا کاملی اچھا چل رہا ہے سٹکے چوڑی ہو گئی ہیں قریب قریب سارے ہی بادیں چھو گئی ہیں آپ بتائیں کہ ساڑے چار سال کا سمیں بیت چھوکا ہے ویدائک نے ساڑے چار سال میں بریشتہ چار سے اپنی جے بڑھنے کے علاوہ کوئی وکاس کاریہ نہیں کروائے ویدائک نے سارے آیام بریشتہ چار کے سمیں چھوڑ دیئے ہیں پیچھے چھوڑ دیئے ہیں اور انہوں نے اپنی جے بڑھنے کے علاوہ یہ بریشتہ چار میں پکڑے بھی گئے ہیں ان کے پاس میں اہ گوشت سمپتی بھی پائی گئی ہے اور انہوں نے جو بچوں کا جو آہار ہوتا ہے بچوں کا اس آہار میں سے بھی یہ سارا ہی کھا گئے تو انہوں نے بریشتہ چار کا ایسا کوئی چھتر نہیں چھوڑا جو انہوں نے اس میں بریشتہ چار کا پریوگ نہیں کیا ہو اپیوگ نہیں کیا ہو پراپت نہیں کیا ہو انہوں نے کورپوٹلی کے ویدائک بڑھنے کے بعد میں کم سے کم پندرہ جار کروڑ روپے کا بریشتہ چار کر لیا ہے جو ان کے اٹھنے کے بعد میں ان سے وہ سولہ جائے گا ان کو کسی پرکار سے بریشتہ چار سے کمائی لے کر یا ایسا کوٹ پوٹلی سے جانے نہیں دیا جائے گا کوٹ پوٹلی کا وکاس تو دور کوٹ پوٹلی میں چلنا مشکل ہو گیا ہے پچیس پچیس ہجار روپے کی روڈ لائٹ سوہ سوہ لاکھ روپے میں اور ایک او اٹھلی جوڑا ہے جس میں پانچھے کروڑ روپے کے کھا گئے ہیں یعنی انہوں نے تو گریشم کو چھوڑا کوئی بھی ایسی سنسطہ نہیں چھوڑی ہے جس میں انہوں نے سٹر اچار ہمارا ویدائک ناکارہ ہے نکمہ ہے آپ بتائیں ساڑھی چار سال کا سمجھ پیچ چکا ہے ویدائک کیا تھی چنتہ کے بیچ میں کیوں ہیں آپ ان سے پوچھیں ویدائک صاحب سے کیوں کبھی جانتے ہیں کہ کونڈ کونگریس میں نہیں ہے وہ کسی بھی شنگل کونگریس یہ آدمی کا ہاتھ تک ہو کر جا کے پوچھا میں کونگریس کا ہوں آپ بھی کونگریس کی ہیں آپ کونگریس کی لئے کیا کرے ہیں کونگریس کی کیا سیوہ کرے ہیں کونگریس کو تو انہوں نے بھلا دیا اس نے لے جائے کے ٹکا دیا ہے وہاں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے کونگریس نام کا ابھی اور اس سال تو ان کی ڈوز آپ بتائیں کہ آپ جوا ہے چیتر میں روزگار کیا سمباؤں نہیں نہیں آئی ہوگی کیا کوئی ایسی انٹریسٹی نہیں لے چیتر کی یوکتر مل سکے صاحب میں منتری مہدے کے اگر بات کروں ویگتے نو سال سے وہ یہاں پہ رہے کریں گے جب انہوں نے لگا رکھی ہے ان میں برشتہ چار میں اتنے بڑے لپت ہے وہ کی سینٹر گورنمنٹ تک میڈیا کی مات پورے سہر کو مطلب کی بیچنے کا کام جو کھاکا ان لوگوں نے تیار کر رکھا ہے نگر پریشت کے مادم سے پرساسن آپ اس طریقے سے چین سال ہوں گے جلا ہسپتال ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر جلے کے نام پر ویلچیر نہیں امرجنسی پیسینٹ آج ہاں پر ہاں پر ہسپتال کی آلت ہاں پر میں جو بھی سپیشلسٹ کوئی بھی دوسری بار مارکیٹ کو ٹوڑ کر جہاں روزگار کے لئے چاہتے ہیں 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 کے لئے چاہتے ہیں کے لئے چاہتے ہیں کوٹ پتلی کو جنے کے لئے چاہتے ہیں کوٹ پتلی کو جنے کے لئے چاہتے ہیں اس لئے کوٹ پتلی کو جزار دیا گیا آپ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بنانے کے لئے کو بنانے کے لئے چاہتے ہیں کوٹ پتلی کو جنے کے لئے چاہتے ہیں کوٹ پتلی کو جنے کے لئے چاہتے ہیں بہت سمجھ دار ہے جلے کے نام سے تو ان کو ایک بھی بہت نہیں ملے گا بلکہ مائنس میں جائیں کوٹ پتلی جلا بننا چاہتے ہیں آج بہرود جلا بن رہے ہیں کوٹ پتلی جلا نہیں بن رہے ہیں کوٹ پتلی تو پیچھے نام رہے گا کوٹ پتلی کے جنتا بھی بہرود کی جنتا بہت زیادہ جو وہاں ویدائک ہے وہ بھی ان سے بہت زیادہ سمجھ دار جتنے بھی آپ دیکھنا نا تین سال باد میں ہمارا جو یمنا سے پانی کا بٹوارا ہے اس کو کیوں نہیں یہ لوگ پورا کرتے ہیں ہمارے دس جلے کسٹن کنال سے پرباویت ہو رہے ہیں اس کے باوجود میں کہنا چاہا ہوں ہماری مکمنتری جی نے پانی کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے ارسدہ بان کا جو نرمان کاری 2013 کے بعد بند ہو گیا تھا وہ کروایا ہماری سرکار نے ابھی اور مکمنتری جی نے اس سے ہمارے جیپور جلے کی جو تحصیلیں بیسلپور کے پانی سے بنچت رہ گئی تھی ان سب کو جوڑنے کی ڈی پی آر تیار کرا دی ہے اور اس ڈی پی آر کے ساتھ ساتھ ببند جگہوں پر پانی سٹوریج کرنے کے لیے اس کو آگے ٹرانسپورٹ پمپ ہاؤز بنانے کے لیے جگہ چنیت کر دی ہیں جس میں لادا کے پانس میں ابھی بیس پی کا جمین ہم نے فائنل کیا ہے جس سے گھرات نگر پانٹا اور کوٹپوٹلی کا جو ہے پمپ ہاؤز بن کے پانی آگے سردہ بان سے جو پائپ لین جائے گا وہ ڈسٹریبیوشن ہوگا یہ لگ بگ آج کے دن بائیس ہجار کروڑ کی یوزنا ہے جو ماننی مکمنتری جی نے راج چکے اپنے پند سے اس کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے کانگریس کے ساڑھے چار سال کے اس پورے کریکال کے اندر کوٹپوٹلی چیتر کے اندر کہیں کوئی وکاست نجر نہیں آتا ہے بلگی کوٹپوٹلی کی جنتہ کو چھلا گیا ہے کوٹپوٹلی کی جنتہ سے تمام وہ باتیں انہوں نے پورے نہیں کیے جو چناؤں سے پہلے انہوں نے کیے انہیک ادھارن میں اس کے دے سکتا ہوں کوٹپوٹلی کی جنتہ آج بیڈیم اسپتال کو لے کر کے ترست ہے جس بیڈیم اسپتال کو جلہ اسپتال کا درجہ انہوں نے دیا لیکن آج وہ جلے کا ریفرل اسپتال ہے یہاں پہ چھوٹا سا چھوٹا بیماری کا مریج یا کوئی اکسیڈنٹ کا مریج بھی آتا ہے تو ترنت اس مریج کو جہپور ریفر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بیڈیم اسپتال کی بیوستہوں کو لے کر کے کوٹپوٹلی کی جنتہ بہت درست ہے اور کسی کا جیون بچانے سے بڑا کام کوئی ہو نہیں سکتا ہے اس دشاقی اور بھی کوٹپوٹلی کی جو سرکار ہے راجستان کے یہاں گرہ راجہ منتری ہے انہوں کا پورا فیلیورشپ ہے اور انہوں نے اس کوٹپوٹلی کے یواؤں کے لیے بھی کوئی ویشیش نہیں کیا اس سرکار نے یواؤں سے وعدہ کیا تھا کہ بیروجگار بتا دیں گے یواؤں کو بیروجگار بتا دو دور یہاں کے چہتر کے لوگوں کو کوئی ویوہوسہ ہے کوئی نوکری کچھ بھی اپلبد نہیں کرا پائیے سرکار موسیقی